علماء کی قدر کرو ان کو بکے وے علماء مدھ بولو مسلمان حکمران ہیں تو اس کے قلاب وغاوت کی باتیں مت کرو یہ خروج ہے خدارش کا منح جائی لوگوں کو مجھ بڑکاو لوگوں کے بارے میں کون کتنا کر رہا ہے آپ کو اندھا کل قیامت کے دن آئیں گے بادشاہ بھی آئیں گے تم بھی آؤں گے کیا جواب دوگے اللہ کے پاس جب بادشاہ کے عمل اے اللہ دیکھ جو اس سے ہو سکا یہ میں نے کیا ہے ان سے جو ہو سکا وہ کر رہے آپ کیا کر رہے یہ بتائیے وہ تو کیا کر رہے ان کو معلوم ہے آپ کیا کرے آپ بول رہے نا آپ کیا کرے میں بول رہا ہوں میں کیا کی آپ تک دیا کسی کو ایک سو روپے نہیں دے سکتوں سو روپے میں ہے میرے پاس سکت دیئے کتنی مدد کروں میں میرے بھائیوں کی بات کر رہے آپ مدد کی جو ہم کر سکتے وہ کریں گے یہاں بیٹھ کر اب یہاں حیدر آباد میں بیٹھ کے کیا کر سکتے آپ آپ اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لئے تو دعا کیجئے آپ آپ حاکموں کے خلاف بغاوت کی دعوت دے کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور پرابلم میں دار رہے ہیں تھوڑے بھائی پرابلم اس میں ہیں کسی ملک میں تو آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی پرابلم میں دارنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں ایک رہا جی یہ بہت ساری چیزیں اللہ جزائے خیر دے آپ کو ایسے بہت ساری چیزیں نفرتیں پھیلاتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اللہ رحم فرمائے ایک عجیب فتنے کا دور چل رہا ہے اور ایک آخری بات بتا کر میں آپ کو بتا دوں علماء نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے وہ ایک باقی رہ گئی ہے اس کو سننے پھر آپ لوگ بھی چلیں میں بھی چلتا ہوں انشاءاللہ علماء نے یہ ایک لکھا ہے حادثات جب دنیا میں مختلف قسم کے واقعات یا حادثات ہوتے ہیں اس وقت موقف کیا ہونا چاہیے ہمارا ایک مسلمان آدمی کا کیا موقف واقعات کے دور میں ہونا ہے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں ہمیں نیٹ سے خبریں مل رہی ہیں اخبارات کے ذریعے اعلانات کے ذریعے پتا جارا ہے کسی ملک میں کچھ واقعہ ہو گیا کسی ملک میں کچھ واقعہ ہو گیا کسی جگہ کچھ واقعہ ہو گیا اب ایسے دور میں مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے کیبار علماء نے کہ ایسے دور میں بڑے جو علماء ہیں ان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے آدمی اپنی چیز نہ بتائے جو سلف کا منحج ہے کہ جب دنیا میں کوئی واقعات رونماں ہوں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس وقت منحج معلوم ہو جاتا ہے لوگوں کا اگر کوئی سلف کے منحج پر ہے اہل الحدیث کے منحج پر ہے تو وہ کیا کرے گا کانٹیک کرے گا کبار علماء سے بڑے علماء ہندوستان میں بڑے علماء کون ہیں ان سے رابطہ کرے گا بھئی آپ کیا کہتے ہیں ان واقعے کے بارے میں وہ خود اپنی رائے قائم نہیں کرے گا کون سلفی جس کا منحج سلف کا منحج ہے اور جس کا منحج سلف کا نہیں ہے وہ جو ہے اپنی رائے قائم کر دے گا خود بول دے گا اپنا موقع بتا دے گا اور لوگوں کو بھی بول دے گا کہ بھئی یہ موقع اختیار کرو حادثات اور واقعات کے دور میں انسان کا منحج کھل کر سامنے آتا ہے معلوم ہو جاتا کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے کب کیسے دور میں جس دور میں فتنے ہو رہے ہیں واقعات الگ الگ ہو رہے ہیں وہاں جو ہے سلفی ہے یا نہیں ہے معلوم ہو جاتا سلفی ہے کیسا معلوم ہوتا سلفی ہے نہیں ہے کیسا معلوم کر رہا اگر انہیں علماء سے کونٹیک کر رہا کبار علماء سے بڑے علماء وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں بڑے علماء کا کیا فتوہ ہے وہ اس فتوے کے حساب سے عمل کر رہا ہے تو یہ سلفی ہے یہ فرق ناجیہ میں سے تائفہ منصورہ میں سے اور اگر اس نے اپنی رائے قائم کر دی اپنے دماغ سے کوئی موقف اختیار کر دیا وہ سلفی نہیں ہے اگرچہ دعویٰ کرے ہر دعویٰ کرنا والا سلفی نہیں ہوتا ہر آدمی جو دعویٰ کرے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے دعویٰ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ ثبوت یا دلیل نہ ہو اس بات کو چی طریقے سے ذہن میں رکھے علماء موجود ہے الحمدللہ جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں تفقہ ان کے پاس ہے دین کی سمجھ ان کے پاس ہے وہ ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں لہذا ان کو اپنا کام کرنے دیجئے بادشاہ جو کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیجئے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر کر سکتے مگر کر سکتے والے الفاظ مد بولیے آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں وہ کیجئے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں قبر کے عذاب سے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو میں بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤں اس کی فکر مجھے ہونی چاہیے بجائے اپنی اصلاح کی ہم لوگوں کے معاملے میں پڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو بھول گئے ہیں خود کو بھول گئے جو باتیں کر رہے نہیں ہیں واقعات قد کے بارے میں ان سے پوچھ آج کونسا روزہ چل رہا ہے اٹھاروہ کتے پارے پڑے میاں تو ان پوچھو انسا یہ مہینہ قرآن میں قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے قرآن تو پڑھ رہے نہیں بیکار کی باتیں کر رہے آپ ایسی بات ہے جس کا تعلق یہ پہچانتے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں بادشاہوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کچھ بھی آپ بولتے جارے ہیں کچھ سن لیے کچھ دیکھ لیے نیٹ پہ کچھ دیکھ لیے واتس اپ پہ کچھ دیکھ لیے کوئی بھیز دیا اخوانی یا حضب تحرین والا یا غلط منحج والا کوئی دے دیا ارے یہ بچوں کو پڑھ گا یہ لوگوں کو خراب کر سکتے ہیں یہ لوگوں کو خراب کر دیو تو بہت اچھا ہے یہ لوگوں کو جذبات میں لانا غلط راستہ دکھا دینا جذبات میں لاؤ غلط راستہ دکھاؤ عالموں کی قدر گھٹاؤ غلط راستہ دکھاؤ عالموں کی قدر نہیں گھٹائے تو یہ لوگوں کو فورا آپ کیا بلتے ہیں شیخ صاحب آپ کیا بلتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں وہ لوگوں کو برا کر دینا ارے علماء بھکے ہوئے غلط ہے چھوڑو ہٹ جاتا دور ہٹ جاتا دور ہٹتے ہیں اپنے شکنجے میں آ جاتا ہمارے ہاتھ میں آ جاتا اب اس کو جیسے چاہے نچاؤ جیسے چاہے کھیلو اس کے ساتھ اس کے عقیدے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کھل لم کھلا میں نے کہہ دیا ہے کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں کیونکہ قبر میں مجھے سوالات کے جوابات دینے ہیں ان سوالات کی میں تیاری کر رہا ہوں دنیا میں یا نہیں میں مروں گا کب مروں گا نہیں پتا آپ کب مریں گا نہیں پتا اس کی تیاری کتنی ہے نماز پڑھے روزہ رکھے روزہ کیسا رکھنا چاہئے دعائیں کرے اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے استقبار کرے آخری اشراعہ آرہا ہے استقبار ہے توبہ ہے قرآن کی تلاوت کا سکتے پار پڑھنا تھا نہیں پڑھے جو کام کرنا تھا وہ کیے نہیں کیا عبادت کا مہینہ ہے یہ زیادہ زیادہ عبادت کرنے کام خبروں میں باتوں میں یہ وہ چیزیں ایسی چیزیں جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے انہوں کیا کرے یہ کہا حکومت کیا کری سعودی آلے کیا کرے اس میں پڑھے ہوئے قرآن پڑھنا ہے قرآن نہیں پڑھ رہے وہ لوگاں قرآن پڑھ رہے ان کو جو جو کر رہے ہر آدمی اپنے عبارے میں زیادہ جانتا ہے ہم کو ان کی فگر بڑی بھی ہے چند چیزوں کو دیکھ کر جو ہے چند غلطیوں کو دیکھ کر پوری قوم کو جو ہے ایک اس میں جو ہے ایک وہ بلتے ہیں چند چیزوں کو چند غلطیوں کو دیکھ کر پورے غلط اور ان پر کفر کے پتوے تکفیری منحج خوارش کا منحج پپنا ہے یہ سب چیزیں چھوڑے میرے بھائی اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں قرآن کسرس سے پڑے توبہ کسرس سے کریں مانگنے کے اعیان ہے مسلمان دنیا میں پریشان حال ہے آپ بیٹھ کر یہاں سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں آپ نے بھائیوں بہنوں کے لئے دعا کیجئے سعودی عرب میں بھی دعائیں بہت ہوتی ہیں ما شاء اللہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے افطار سے پہلے دعا حبول ہوتی ہے آپ دعا کیجئے نماز کے سجدوں میں دعا دعا کیجئے فلسطین کے بھائیوں کے لئے وہ دعا کیجئے سوریہ کے بھائیوں کے لئے دنیا میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہے اب دعا کیجئے اللہ ہم جسمانے ہو میں جدہ میں سنتا تھا دعا آپ کو مواناóst ہو یہ تاجب کی بات سنجیجیا لوگ سوالerna جدہ میں جتنی دعایں سنا ایک دعا یہاں نہیں سنا اب تک میں چھ جن سے ہوں یہاں پر ایک دعا نہیں سنا کہی میں لیکن باتیں بہت سنا ہیں بیکار کی باتیں بیکار کی باتیں بہت دعا دیکھا میں میں سنا ہوں دعا سنا مسجد میں ایمان لوگوں کی سنا میں دعائیں دعا کرو ملکی بھی سنا دعائیں سنا یا دعائیں نہیں سنا کیوں نہیں دعا دے رہے آپ بھئی آپ دے سکتے دعا دعا دیجئے آپ صرف دعا دے سکتے تو صرف دعا دیجئے ہاتھ اٹھائیے اللہ سے دعا کیجئے اپنے لئے کیجئے اپنے بھائیوں بھائیوں کے لئے پھر دنیا والوں کے لئے اب نومان قائم ہو دنیا میں شانتی کی زندگی لوگ گزارے ہیں اچھی زندگی گدارے ہیں ایمان صحیح ہو سلامت سے رہے عقیدہ سلامت سے رہے دعائیں کیجئے دعائیں اپنے لئے والے دن گزر چکے ہیں فوت ہو گئے چکے رشدار ان کے لئے دعا کیجئے جو زندہ ہے ان کے لئے دعا کیجئے جو گزر چکے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے جو مسلمان پریشان ہیں ان کے لئے دعا کیجئے سب کے لئے دعا کیجئے میرے بھائی بادشاہ کے لئے دعا امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر میری مجھے پتا چل جائے کہ میری ایک دعا ضرور قبول ہوگی تو میں وہ پوری دعا بادشاہ کے لئے کرتا ہوں آپ کریں بادشاہ کے دعا دعا کیجئے سب کے لئے کیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق حطا فرمائے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق حطا فرمائے اہل علم کی قدر اور ان کا احترام اور ان سے استفادہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق حطا فرمائے اللہ غلط منحج پھیلانے والوں سے ہمیں محفوظ رکھ غلط عقیدے پھیلانے والوں سے ہمیں محفوظ رکھ اللہ ہمیں اس بات کی زیادہ زیادہ توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اپنے باطن کو اپنے ظاہر کو بہتر کریں تیری رضا جیس میں ہے وہ کام کریں رمضان کے ایام بڑے قیمتی ہیں ایک ایک لمحے کو غلیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور تیری عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کفار تو مجلس پڑھ لیں سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتو بلک